جماعت اسلامی کراچی کے تحرے سندھ اسمبلی کے سامنے درنے کو چودہ روز سبیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان کا کہنا ہے کہ بلدیانتی قانون کے خلاف شارعہ فیصل پر درنا دینے اور بلوک کرنے کا بھی اعلان کریں گے ایمکیم پاکستان نے سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی کے درنے کی حمایت کر دی سانہ مری تحقیقات زمداروں کے خلاف کاروائے کے لیے درخواست کی سامات آج ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف چیسٹس اتر میناللہ سامات کریں گے درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ سانہ میں جامبھر کے ایسائی نوید کے اہل خانہ نے عالی حکام کو اگاہ کیا وزیر آسم وزیر داکلا پولیس حکام میں اطلاع کے باوجود ایکشن نہیں لیا حیدر آباد ڈنڈو جام کو مطل کر کے لائن حاصل کر لیا سندھ ہائی کورٹ میں کرپٹو کرنسی کے سٹیٹ پینکر حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی پر مکمل پبندی کی سفارش کرتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی گر قانونی ہے اس کرنسی میں کاروبار کی اجازت نہیں دی جا سکتی قانونی پہلوں کا جائزتہ لینے کے لئے عدالت نے رپورٹ وزارت خزانہ وزارت قانون کو بیجنی کی ہدایت کر دی کہاں وزارت خزانہ وزارت قانون تیر ماہ میں حتمی فیصلہ کریں کرنسی میں کاروبار کی اجازت کی صورت میں لیگل فریم ورحکت تیار کیا جائیں حریم شاہ نے گیر ملکی کرنسی کی گڑیوں کے ساتھ متناسہ ویڈیو پہلے سوشل میڈیا پر شیئر کی پھر ڈلیل کر دی حریم شاہ کی طرف سے سمگلنگ کے اطراف پر ایف آئیے حرکت میں آ گئی تھی اور اس نے برطانیہ حکام سے رابطے کا فیصلہ کیا تھا حریم شاہ نے برطانیہ سے وزارتی ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہوں نے نہ تو کوئی منی لارٹنگ کیا اور نہ ہی اس پارے میں کوئی علم ہے قانونی طریقے سے برطانیہ آئی ہے ویڈیو میں نظر آنے والی پیسوں کو بائی کے پیسے قرار دے دیا کہا کہ بائی کے پیسے بھی قانونی ہیں قیام پاکستان کے وقت بچڑے والے دو بائیوں کی 74 برس باند کرتار پر میں ملاقات ہو گئی فیصلہ باند کے صدیق اپنے بائی حبیب سے ملنے کرتار پر پہنچے تو دونوں بائی آپس میں مل کر خوب روئے اور جبھیاں بھی ڈالیں موسیقی